صحابی رسول مجاہد اسلام ابو سلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شمار تاریخ انسانیت کے عظیم ترین سپاہ سالاروں میں ہوتا ہے آج ہم انہی کی زندگی کا احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں ہوں عویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عویس کشانی چھے ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاز اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا اس موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگرگوشے تمہاری طرف پھینک دیئے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مستقل طور پر قیام فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ موتا سے جہاد کا آغاز کیا اور مجاہدانہ زندگی میں وہ گیران قدر خدمات انجام دی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کا لقب عطا فرماتے ہوئے اشارت فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لئے میان سے نکالا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شجرہ نصب ساتمی پشت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ قبیلہ بن مخزوم کے چشم و چراغ تھے جبکہ آپ کے والدیں گرامی قبیلہ بن مخزوم کے سردار اور صاحب سروت انسان تھے والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ سپاہ سالاری کے فرائض اثر انجام دیئے اور آپ نے ایک سو پچیس باریوایت دیگر تین سو سے زائد جنگوں میں شمولیت اختیار فرمائی اور پوری دنیا میں اسلام کی احیاء کے لیے جہاد میں حصہ لیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو جنگی حکمت عملی کے تحت عہدے سے معذول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متحد افیسر مقرر کر دیا لیکن آپ کے جذبہ جہاد میں ذرہ بر کبھی نہ آئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک فوجی افیسر کی حیثیت سے لا زوال مجاہدانہ خدمات سر انجام دی اور امیر المؤمنین کے مقرر کردہ سپاہ سلاروں کے احکامات کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا بہت سے مورخین نے اس معذولی پر بہت سے اترازات اٹھائے ہیں مگر یہ تمام تر اترازات اس وقت دم بخود ہو جاتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت سیودنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور مبارک میں ہی آپ کو حیران کا گورنر متین کر دیا آپ نے اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے بہترین انداز سے نظام کو چلایا اور آپ دو سال بعد گورنر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور آپ نے پکیا تمام زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کی حضرت خالد بن ولد رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا عشق تھا ہر لمحہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر فرمایا کرتے تھے محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا ایک بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت میں کچھ سونا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سونا لوگوں میں تقسیم فرما دیا تمام لوگ خوشی خوشی گروں کو جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اطراز کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا آپ نے تلوار نیام سے باہر نکال لی اور اسے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد رک جائیں عفو و درگزر سے کام لیں اللہ کریم معافی کو پسند فرماتا ہے آپ علیہ السلام کے سر انور کے بال مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں سلے ہوتے تھے اور وہ ٹوپی آپ ہر میدان جنگ میں پہن کر جاتے تھے آپ کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس موہ مبارک کے صدقے فتح عدا فرماتا ہے ایک بار جنگ یرموک کے موقع پر وہ ٹوپی گم ہو گئی آپ نے جنگ روک کر ٹوپی تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اسلامی فوج میں اس طرح ہوا کہ ایک غیر اہم چیز کے لئے جنگ کو روکنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس شبہ کے اضالے کے لئے ارشاد فرمایا کہ میری ٹوپی جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے موہ مبارک ہیں میری کامیابی کا ذریعہ ہے حدیث مبارکہ کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اٹھارہ حدیث مبارکہ روایت کی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ویسال سے قبل بستر مرک پر ارشاد فرمایا میں نے زندگی جہاد کے لئے وقف کر دی میرے جسم کا کوئی حصہ تیروں نیزوں اور تلواروں کے نشانات سے خالی نہیں ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں شہادت سے محروم ہو کر آج اپنے بستر پر اپنی جان جاننے آفرین کے سپرد کر رہا ہوں مورخین کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک صلاتین اور مجاہدین اسلام کے لئے مشعل راہ ہے کہ اگر موت تیر اور نیزوں میں ہوتی تو خالد یوں بستر پر موت کا انتظار نہ کر رہا ہوتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جنگ یرموک تاریخ میں مارکہ آراء جنگ کے نام سے یاد کی جاتی ہے اگر جنگ یرموک میں سلیبی فوج کامیاب ہو جاتی تو ان کا اگلا حدف مدینہ کی ریاست تھی ٹائگر آف اسلام حضرت خالد بن ولید نے شام فتح کیا اور حمص کو اپنا مسکن بنا لیا اسی شہر میں آپ نے اکیسمی ہجری میں انتقال فرمایا حضرت خالد بن ولید کی وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچتی ہے تو مدینہ میں کحرام مچ جاتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ آپ دیدہ ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رولے کہ ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا باوقت وفات آپ کی عمر مبارک پچانویں برس تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر قروڑ ہر رحمتیں ہو اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حضا بخشش ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل آویس کشانی کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ